اور اب بلکل وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ڈاکٹرز اوپینین اس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں آج ہمارے سیگمنٹ میں کیا کچھ ہے وہ پتایا جا رہا ہے اسلام علیکم پروگرام نور سہر کی ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ ڈاکٹرز اوپینین میں میں ہوں ڈاکٹر شبانہ ناس آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک نیا سیگمنٹ آپ کی ہیلتھ کے لحاظ سے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہم رمضان میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس ایکسائیٹمنٹ میں ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں فی میلز کی کیونکہ فی میلز کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے اس مہینے میں بہت ساری عورتیں ہیں جن کو بچائروں کو کھانے کا بھی صبح سیری افتار اس کے ساتھ بچے بھی سمالنا اگر وہ آفیس گوئنگ ہے یا کوئی بھی کام کرتی ہیں تو ان کو اپنے کام کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے تو آج ہم جو بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے عورتوں کے دردوں کے بارے میں وہ درد جو عورتوں کو رمضان میں ایگری ویٹ ہو جاتے ہیں اسپیشلی گرتن کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ کا ایکسپوزر ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو سٹیٹسٹک آتی ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ جو فی میل میں نیک پین کمر کا درد ایڈیوں کا درد یہ درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اوور ورک ہے اگزرشن ہے ڈی ہائیڈریشن ہے پھر روزے کی حالت ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے عبادات بھی بڑھ جاتی ہیں اچھا رمضان میں ایک جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے فی میلز کا میلز کا سب کا ہی ایک تو عبادت کا ٹائمنگ جو ہیں وہ پڑھ جاتے ہیں قرآن پاکہ ختم کرتے ہیں میچورٹی آف کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا نماز ہے تراوی ہے تو اس میں ہم زیادہ دیر جو ہے ہمارا پاسچر جو ہے وہ سب سے اہم ہے اس میں ہم ایک ہی پاسچر میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اگر ہم ایک پارا بھی پڑھتے ہیں تو ایک گھنٹہ 45 منٹ تک ہم پارا پڑھتے ہیں نماز ہے تراوی ہے اس میں بھی ہم جاتے ہیں تراوی اگر ہم دیکھیں تو ایک سے دو گھنٹے کی تراوی ہے پھر نمازیں ہیں تو اس میں ہمیں اپنا پاسچر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو منٹین رکھنا ہے جو کہ ہم منٹین نہیں کر پاتے اسی کی وجہ سے ہمیں دیورنگ رمضان جو ہے بہت زیادہ گردن میں درد کٹنوں میں درد کمر میں درد اور ایڈیوں میں درد ہوتا ہے کیونکہ تراوی میں بہت دیر تک آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے بہت دیر تک جو ہے وہ آپ کو عبادت کی حالت میں رہنا پڑتا ہے اب جہاں تک آپ سب لوگوں کا چاہیں خواتین ہوں چاہیں مرد حضرات ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے نیک کے لیے ایک پاسچر جو ہم بتاتے ہیں اگر گردن آپ کی ایک انچاگی یہ ہماری نیوٹرل پوزیشن ہے اس پوزیشن میں آئی لیول پہ رکھ کے آپ نے جو ہے اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے آپ نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے کوئی درس دیکھنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے اپنی نیک کو نائنٹی ڈگری کے انگل پہ رکھیں ہر چیز آپ آئی لیول پہ کوئی فون کا استعمال ہے بہت سارے لوگ قرآن جو ہے وہ فون میں پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آئی لیول پہ اپنی ہر چیز رکھیں آئی لیول پہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں اگر ہم اپنی نیک کو ایک انچ آگے کرتے ہیں تو ہماری سپائن کے اوپر ہمارے مہروں کے اوپر تقریباً دس پاؤنڈ کا جو ہے وہ پریشر آتا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک انچ ہم نے آگے کیا دس پاؤنڈ کا پریشر اگر ہم ہاتھ میں دس پاؤنڈ پکڑیں تو ہمارے ہاتھ میں کتنا درد ہو جائے گا تو مستقل اس طرح رہنے کی وجہ سے ایک انچ آگے کرنے کی وجہ سے سپائن جو ہے وہ پین میں آ جاتی ہے گردن پین میں آ جاتی ہے کمر پین میں آ جاتی ہے عورتیں کافی دیر تک جو ہے کوکنگ کرتی ہیں وہ بھی اسی پوزیشن میں تو آپ سب لوگوں کو یہ ہے کہ جو کوکنگ کرنے والی عورتیں ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہ آئی لیول پہ تھوڑا سا چھولے کی ہائی ٹوچی کر دیں اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسے اگر آپ عبادت بھی کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ کنٹینیوسلی اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیس منٹ کے بعد آپ تھوڑی سی اپنی پوزیشن چینج کر لیں تاکہ آپ کے جوائنٹس کے اوپر سے پریشر کم ہو جائے اگر آپ پندرہ منٹ بیس منٹ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا ایک قدم چلنے ہیں دو قدم چلنے ہیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کھڑے ہیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جائیں لیٹے ہیں تو اچھا اور ایک اور بہت اہم چیز کہ لیٹ کے جو ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم موبائل کا استعمال کر رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے لیٹ کر جو ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا نہ موبائل کا استعمال کرنا ہے نہ لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا ہے نہ ٹی وی کا استعمال کرنا ہے بیڈروم میں صرف آپ نے سونے کے لیے جانے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے جو بھی عبادت کرنی ہے سٹنگ پوزیشن میں کرنی ہے آئی لیول پہ اور سب سے بڑی بات یہ فی میلز کے لیے کہ میں نے جیسے بتایا کہ کوئی بھی کام بیٹھے ہیں تو بیس منٹ سے زیادہ نہ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو آپ نے کوکنگ بھی کر رہی ہیں تو آپ بیس پندرہ بیس منٹ کے بعد تھوڑا سا چل لیں یا تھوڑا سا کرسی رکھ کے بیٹھ جائیں کھڑی ہو جائیں تو یہ چھوٹی سی احتیاطیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں اور اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے مرد حضرات ہیں مرد حضرات بھی اگر باہر جاتے ہیں تو ان کو چاہیے سپیشلی موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والے لوگوں کو کمر کا درج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو اگر وہ بائک پہ بیٹھتے ہیں سب سے ہیلمٹ کا استعمال کریں بیک کے لیے اگر وہ بیک کیر پہ بیک سپورٹ استعمال کرتے ہیں نمبر بیلٹ آتی ہے جو کہ سپیشلی بیک پہ ٹائی کی جاتی ہے جو کہ آپ کی بیک کو سپورٹ دیتی ہے وہ کریں اور موٹر سائیکل کے اوپر بہت سارے موٹر بائیکر جو ہیں وہ موٹر سائیکل پہ پیچھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ موٹر سائیکل پہ بہت پیچھے ہو کے نہ بیٹھیں تھوڑا سا آپ آگے کی طرف آئیں تاکہ آپ کی ایلبو تھوڑی سی بینڈ ہوں اگر آپ کی ایلبو بینڈ ہوں گی تو آپ کی کمر اور نیک پہ پر پریشر کم پڑے گا آپ کے ہاتھوں پہ پریشر کم پڑے گا تو کوشش یہی کریں کہ آپ اس پاسچر میں موٹر سائیکل کو چلائیں تاکہ کیونکہ رمضان میں ڈی ہائیڈریشن ہوئی بھی ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگزرشن ہے آپ کے سونے کا ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے عبادت کا ٹائم بڑھ جاتا ہے تو باڈی جو ہے وہ ریسٹ مانگتی ہے تو ریسٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا پراپر ریسٹ کریں ٹی وی کا استعمال کم کریں موبائل پہ استعمال کم کریں اور جلدی سو جائیں تاکہ آپ اپنے سہری میں ٹائم پہ اٹھیں اور اپنے کاموں کو پراپر طریقے سے کرتے رہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ایڈی کا درد جو ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے اس کو فرسٹ سٹیپ پین بھی کہتے ہیں جیسے آپ اس طرح سے اٹھے تو آپ کے ایڈی میں درد شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اسپیشلی کے پین جو ہے خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم پلانٹر فشائٹس بھی کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے عورتوں کو کہ اپنا ویٹ جو ہے اب ہم ایک سیگمنٹ کریں گے جس میں ہم آپ سے ویٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے شوز ایسے استعمال کریں جو کہ کمفرٹیبل ہوں اور ہائی آر سپورٹ کے ہوں آئی ہوب کہ آج کا سیگمنٹ آپ کے لیے کافی ہیلفل رہے گا آپ کے دردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی عبادتوں کو آسان کرنے کے لیے اور میں امید یہی کرتی ہوں کہ آپ ہمیں میٹرو ٹی وی کو اور ہماری نورے سے ہے ٹرانسمیشن کی ٹیم کو یاد رکھیں گے دعاوں میں اور ہم سب کو دعاوں کی بہت ضرورت ہے آپ اس سیگمنٹ کو اور اس اپیسوڈ کو لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں جزاک اللہ thank you very much